اسلام علیکم دوستو انسائیڈ وی موظم فخر میں خوش آمدد چوبیس گھنٹے میں تین اہم ترین ملاقاتیں اور یہ تینوں ملاقاتیں ہوئی ہیں ایوان وزیراعظم میں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اور ملاقاتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ شخصیات کی طرف سے اور آخری جو ملاقات ہے وہ کل رات کو ہوئی اور یہ طویل ترین ملاقات تھی اور اس ملاقات کا جو اختتام ہے وہ تقریباً صبح کے وقت یعنی سیری کے ٹائم کے لگ بھگ ہوا اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے جو این آر او لینے کی خواہش تھی اس خواہش کو میرا خیال ہے کسی حد تک قبول بھی کر لیا گیا اور شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہے اور پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے ان کے اوپر بھی کسی دباؤ میں اضافہ ہو چکا ہے اور وہ دباؤ کا کیا اب نتیجہ نکلے گا یہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاؤں گا لیکن ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اگلے اڑتالیس گھنٹے یعنی ہفتے کی شب رات بارہ بجے تک جو کھیل ہے جو اس وقت پولیٹیکل کھیل ہے جو اس وقت سیاسی شترنج ہے جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو گیٹ کا راستہ دکھانے کا جو پلان ہے اس کے اندر بھی کوئی ڈرامائی موڑ آ سکتا ہے وہ ڈرامائی موڑ کیا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ ہیڈز کی طرف سے عمران خان صاحب کے ساتھ طویل ترین ملاقات کیوں کی گئی کیا کوئی درمیانی راستہ یا عمران خان صاحب کو این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس اہم ترین ڈیولپمنٹس پر اور ان اہم ترین ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر خبروں کی مصدقہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مصدقہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی جو انفرمیشن ہے وہ بہت ہی خاص ذریعے سے آئی ہے اور ان جو انفرمیشن ہے اس کی دو تین ملاقات جگہ سے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور اہم خبریں ہیں جو اسی ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو خط کا بخار چڑ گیا ہے وہ خط جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی دھمکی ملی ہے اس خط میں اور پھر کل یہ دعوی بھی سامنے آ گیا فیصل وہودا صاحب کی طرف سے کہ وہ خالی عمران خان صاحب کی حکومت کے نکالے جانے کی دھمکی نہیں تھی بلکہ عمران خان صاحب کو جان سے مار دینے کی بھی دھمکی تھی یعنی وہ ایسی دھمکی جو ہنری کسنجر صاحب کا جو خط تھا زلفکار علی بھوٹو صاحب کے نام جو انہوں نے راجہ بزار میں لہرا کے دکھایا تھا اور جس کے بارے میں اب بھی یہ کلاسیفائیڈ جو انفرمیشن ہے امریکن گورنمنٹ کی ہسٹری آرکائیوز کے اندر موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا پھر زلفکار علی بھوٹو صاحب کے خلاف ایک ایکٹیوٹی ہوتی ہے ا اتحاد بنتا ہے پلٹیکل مومن بنتی ہے پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اقتدار سے الگ کیا جاتا ہے اور آخر کار ان کا انجام ہوتا ہے فانسی لیکن وہ فانسی پانے کے بعد آج بھی تاریخ کے اندر زندہ ہیں لیکن امران خان صاحب کی طرف سے یہ ایسی صورتحال ہونا کچھ زیادہ مجھے کرین اس کیاس نہیں لگ رہا کیونکہ امران خان صاحب ان کے جو قریبی حلقہ احباب ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب کسی طریقے سے ان کے اندر سے بھٹو نکل کے باہر آ ج ہے اور وہ جو بھٹو صاحب والا جو سٹانس تھا وہ سٹانس امران خان کے اندر نظر آ جائے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا امران خان صاحب نے آج کچھ امپورٹنٹ ایکٹویٹیز کی ہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنی پلٹیکل کمیٹی کا اجلاس کیا جس کے اندر ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا وہ خط پھر وہاں پر ڈسکشن میں آیا اور اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اب قومی سلامتی کمیٹی گا جو اجلاس ہے اس کے اندر چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب ڈی جی آئی سائی لیٹرنٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب وفاقی وزیرہ داخلہ شیغ رشید صاحب امران خان صاحب پرائم منسٹر کے ملٹری سیکٹری وزیرہ دفاع اور اس کمیٹی کے اندر جو دیگر عراقین ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے لیکن جو ڈیویلپنٹ ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا میں نے چوروں ڈاکون لٹیروں کے ساتھ ملنا نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے لیکن اگر اگر ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ امران خان صاحب کو جو ملنے والی دھمکی ہے وہ اصل ہے اور حقیقی معنوں میں ان کو جان کا خطر ہے تو آج اس جان کے خطرے کے پر امران خان صاحب کی طرف سے ایک یوٹن مارا گیا اور آج وہ اس جان کے خطرے اس مبینہ دھمکی پر آج انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی پلان کر لی ہے اور پارلیمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی ہے جس کے اندر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے آپوزیشن لیڈر اور دیگر تمام صاحب شرکت کریں گے امران خان صاحب نے آج شام چھے بجے اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور امران خان صاحب بطور وزیراعظم پہلی مرتبہ ایسے کسی اجلاس میں شریک ہوں گے جہاں پر آپوزیشن کی دیگر قیادت بھی موجود ہوگی یعنی جان کا خطرہ حکومت جانے کے خوف نے امران خان صاحب کو آخر کارچوروں اور ڈاکووں اور لٹیروں کے ساتھ منی لانڈرز کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور یہ ہوائی چیز نہیں ہے اس کا اعلان کیا ہے خود وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودری صاحب کی طرف سے بلکہ فواد چودری صاحب نے ایک پوری ڈیٹیلز اس کے ساتھ شیئر کی ہیں بلکہ ٹائمز کے ساتھ کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک یہ جو پارلیمنٹ کی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے آج دوپہر دو بجے اور چار بجے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے جس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے اوپر بحث کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد تیہ کیا جائے گا کہ جناب اس پر بحث کتنے دن جری رہے گی اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کس دن ہوگی چھے بجے پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ممکنہ طور پر اسکری قیادت بھی شریک ہوگی اور اس کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اور پھر وہ خطاب جو کل پرائم منسٹر عمران خان نے کرنا تھا قوم سے جو موخر کر دیا گیا وہ خطاب کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر کی شرکت کے بعد پرائم منسٹر قوم سے خطاب بھی کرنے والے ہیں اور اہم اس میں کچھ اعلانات کرنے کی وہ کوشش کریں گے وہ اعلانات ممکنہ طور پر یہ خط اس وقت ان کو لڑاوائے اس خط کے اوپر ہی اس پر بات کی جائے گی لیکن یہ جو خط کی کہانی ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت صرف اور صرف ایک ڈوجنگ گیم ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ اصل جو معاملات ہیں جو زیر غور ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں وہ حکومت پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں یعنی پرائم منسٹر عمران خان ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ قیادت کے درمیان چل رہے ہیں اور ان معاملات کے جو اثرات ہیں ان کو ذرا دائیں بائیں کرنے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کی اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف باتیں کی جاری ہیں ایک بات یہ کی جاری ہے کہ جناب یہ خط ہے اور اس خط کے ذریعے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اپوزیشن والے اقدار ہیں نواز شریف سب سے بڑا اقدار ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو اپوزیشن کے عدد ہے یہ بھی ان کے علاقار بن گئے ہیں اور جیسے ہی جو قوم ہے اس کی آنکھیں کھلیں گی جیسے ہی پارلیمنٹیرینز کے سامنے حقائق آئیں گے اتحادی اپنے جو اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں جو اتحاد چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ جاملے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد توڑ کے فوری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ آ جائیں گے وہ تمام عراقین جو منحرف ہو چکے ہیں وہ فوراں عمران خان کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر تحریک عدم اعتماد کے اندر جو لہرے بیری ہو جائیں گے عمران خان صاحب دوبارہ مجورٹی کو انجوائے کریں گے یہ ان کا خیال ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر دباولہ نے بھی یہ کوشش ہے دوسری طرف یہ اعلان کیا گیا کل اینکرز کے ساتھ ملاقات میں کہ اتوار والے دن ایک لاکھ لوگ ڈی چوک پر جمع ہوں گے اور طریقہ دم اعتماد پر چونکہ ووٹنگ ہونی ہے لہٰذا جو ووٹنگ کے لیے عراقین قومی اسمبلی وہاں پر جائیں گے ان کو اسی جلوس میں سے یا اسی اجتماع میں سے گزر کے جانا پڑے گا اور وہی سے واپس آنا پڑے گا یہ وہی کیفیت ہے جس کا اظہار فواد چودی صاحب کئی مرتبہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی اوپر واضح طور پر ڈیریکشنز دے چکی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت یہ کام کرنے پر مصر ہے کیونکہ اس کا بھی مطمئن نظر یہ ہے این ارو حاصل کرنا یعنی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا اب اس سارے سینیریو کے اندر کل ہوتی ہیں تین امپورٹنٹ ملاقاتیں اور تینوں ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ قیادت کی طرف سے ہوتی ہیں پرائم منسٹر امران خان کے ساتھ اور جو رات کو امپورٹنٹ جو ملاقات ہے جو طویل ترین ملاقات ہے وہ ہے بنیادی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جاری ہیں کیونکہ اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ قیادت کی طرف سے امران خان صاحب کو اب پیغام دیا گیا بلکہ امران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ حکومت کے جو ہے نا فیس سیونگ ملنی چاہیے مجھے فیس سیونگ ملنی چاہیے اب اس کے اوپر ایک طویل ترین نشست ہوئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک فارمولہ تیار کیا گیا اور حکومت اور حکومت کو ساتھ یعنی امران خان صاحب کے ساتھ اس فارمولے کو شیئر کیا گیا جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو فیس سیونگ دینے پر باتچیت کی گئی اور امران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی گئی اور موقف یہ اختیار کیا گیا کہ اس وقت جو حالات ہیں ایکانومی کے جو حالات ہیں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی جو آئیسولیشن ہو چکی ہے پاکستان کے اندر سیاسی بہران کے نتیجے میں کاروبار مملکت بلکل تھپ ہو کے رہ چکا ہے حتیٰ کہ چھے ہفتے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا وہ جو سودے تیپ آئے گئے تھے ان کی پیمنٹس نہیں ہو سکی آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر کل سے جو بجلی کا ایک بہران پیدا ہو چکا اس کی وجہ یہی ہے کہ پیمنٹس نہیں ہو چکی آئی پی پیس کو فرنہ سائل کی امپورٹ کے آرڈرز نہیں ہو سکے کوئلہ آنا تھا کوئلہ نہیں آ سکا ایل این جی کے دو جو ٹینڈرز سے وہ منصوب کر دیں گے وجہ یہ کہ اب طریقے عدم اعتماد بچائے وفاقی کابینہ کے عراقین کے کاروبار مملکت چلائیں اور اس وجہ سے کاروبار مملکت کے اندر بہت زیادہ رکاوٹیں آ گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت جو ان کو رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا یعنی اس بات کا یقین ہونے کے بعد کہ وہ اب پارلیمنٹ کے اندر اکثریت نہیں رکھتے انہیں عبرو مندانہ طریقے سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن ان کے طرف سے لاسٹ بال لاسٹ اوور لاسٹ بیٹسمن لاسٹ وکٹ تک جو میچ کو لے جانے کی خواہش اور کوشش ہے وہ انفیکٹ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے اب چونکہ آپ کو بتا ہے لاڈلہ بھی تو لاڈلہ تو ہے نا اس کے اندر تو کوئی شک نہیں اب جب لاڈلہ کسی ماملے پہ آج ہو تو پھر کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش تو کرنی پڑتی ہے اب ایک ایسا فارمولا ان کو دیا گیا ہے جس کے ذریعے ان کی جو ایک خواہش ہے اس کی تکمیل کر دی جائے گی یعنی ان کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ اپوزیشن سے بات کی جائے گی کہ جناب آپ یہ تحریک ادم اعتماد واپس لے لیں اور ایک مکمل طور پر ایک پیکج بنایا جائے گا اور اس فیس سیونگ معاہدے کو عمران خان صاحب خود انیشیئٹ کریں گے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ فیس سیونگ معاہدے کے مطابق قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کا اعلان کیا جائے گا عام انتخابات کے انعقاد اور انٹرم گورنمنٹ کے جو مدت ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوگی اور اپوزیشن کو اس کے اوپر لوپ میں لیا جائے گا اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس ابوری سیٹ اپ کی مدت کا تائین کیا جائے گا پھر یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے جس کو اپوزیشن بھی تسلیم نہیں کر رہی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تسلیم نہیں کر رہا اور اس معاملے پر بہت زیادہ لیدے چل گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس ساری صورتحال پر حکومت کو تجاویز دی گئی لیکن حکومت ان تجاویز کو بلکل مسترد کر دیا اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا اور یہ جو مذاکرات ہوں گے ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ اور جب حکومت اور حضب اختلاف دونوں کے درمیان معاملہ تیپ آ جائیں گے یہ پیکج معاہدہ ہو جائے گا تو پھر اس معاہدہ کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آیا جائے گا اور پھر پارلیمنٹ سے بھی اس کے اوپر انگوٹھا لگایا جائے گا تاکہ کوئی اس سے دائم بائیں نہ ہو سکے اب یہ رات تک عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ والے پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور اس فارمولے کو اپوزیشن کی قیادت کے ساتھ جن میں شباز شریف صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں عاصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا اور جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر اوپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا ایک اجلاس جاری ہے شباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اور یہ اس اجلاس کے اندر بھی جس سے ہم کہتے ہیں نا چنیدہ شخصیات خاص خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور وہاں پر یہ جو ایک دباؤ آ رہا ہے اس وقت اوپوزیشن پر کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور اس کے تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی جو گرنٹیز ہیں وہ اس کے اوپر اور عمران خان صاحب کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر معایدہ کرنے کی اس ساری صورتحال پر غور و فکر کیا جا رہا ہے اور تیہ کیا جا رہا ہے کہ اب کونسا راستہ اختیار کیا جائے اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات تو سامنے آگئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نکتہ بھی سامنے ہے کیونکہ اب ایک آئینی ایک سیچوئیشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور اگر تحریک عدم اعتماد ایک آئینی معاملہ ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ بھی اب کرانا ضروری ہے کیونکہ یہ ٹیبل بھی ہو چکی ہے منظور بھی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر صرف ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا لہٰذا آئین سے ان حراف تو اب کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جناب آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم اب کم ہے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے لہٰذا آپ کے پاس یہ جو این ار او لینے کا جو ٹائم ہے یہ صرف اور صرف ہفتے کی رات بارہ بجے تک کا ہے کیونکہ پھر اتوار آ جائے گی اور پھر اتوار والے دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو کے رہے گی لہٰذا جو کچھ تیہ کرنا ہے وہ جلدی جلدی تیہ کر لیں اور اگر آپ لوگ دونوں فریق ہیں اگر حکومت نہیں مانتی تب بھی اور اگر اپوزیشن اس فارمولے کو مسترد کر دیتی ہے رد کر دیتی ہے تو پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ہی ووٹنگ ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا لہٰذا یہ جو بیک چینل رابطے ہیں ان کے اندر آ گئی ہے جناب اب شدت اور دیکھنا یہ ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں عمران خان صاحب این نارو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو دھمکیاں ان کو مل رہی ہیں ان دھمکیوں کے بعد اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا جو یوٹن ہے جو اعلان ہے وہ واپس لیتے ہیں اور اپوزیشن کے ہی جو مطالبات ہیں ان کے اوپر کس حد تک لچہ کا مظاہرہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس ٹائم کا میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب ابنا کے خول سے باہر نکلتے ہیں اقتدار بجانے کے لئے کس حد تک جاتے ہیں یا پورے کے پورے سسٹم کو سٹیک پر لگاتے ہیں اس کے لئے اب فیصل میں وقت بہت کم اپنی ریکل ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ